بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈرسوڈنٹس آج کمالہ دل ایک سار ہے اس کی آر لائنز آپ کے سامنے کیون ہے چپٹر نمبر سیون ترمہ پرنسٹی جو ہم نے سٹار کیا ہوا ہے اس سے آج ہم نے ٹاپ اڈسلس کرنا ہے میرمنٹ آف انتھالپی آف دل ایکشن کوئی بھی ریکشن ہے اس کے دوران جو ہیڈس یہیں جاتے ہیں اس کو ہم نے میر کرنا کیسے ہے تو اس کے لئے آپ کے چلے بچ میں دو ہی انسٹرومنٹ ہیں ایک ہے گلاس کلوری میٹر اس کی کنسٹرکشن ہے اور وہ ورکنگ ہے اور سیکنڈ جو ہمارے پاس ہے وہے بوم کلوری میٹر کنسٹرکشن اور ورکنگ یہ دو انسٹرومنٹ ہیں ان کی کنسٹرکشن utility کو اندرسیڈ کرتے ہیں friendship of the reaction in actual木 and endothermen religion the enthalpy of the reaction can easily be cure by absorbing the temperature of the reaction vessel before and after اس کے لئے دو انسٹرمنٹ کو لسے گاتاں گی گلاہ کلوری میٹر یہ کے لئے تو خلال کرتے ہیں گلاہ کلوری میٹرے اس کے اندر ہم ریکشن کروانا ہے اس کے اندر ہم نے پیٹ کیا ہوتا ہے اور ہمارے پاس سٹیر ہے اس لیڈ ہے اس کے علاوہ ہم نے اس کو کیا کیا ہوا ہے یہ کارٹن یا بول کو ہم نے اس کو انسولیٹ کیا ہوا ہے تاکہ جو اس ریکشن کے دوران نہ ہیٹ اس سسٹم کے اندر آئے وہ نہ ہیٹ اس سپیکر سے باہر جائے تو ہیٹ نہ انٹر ہو گیا نہ باہر آئے گی بعد ثرمہ میٹر سے آئے گے جو بھی کیمکل چینج یہاں پہ آئے گی یا تو فلاس کا تیمپریچر ڈگریز ہوگا یا تو فلاس کا تیمپریچر ڈگریز ہوگا اگر تو انچو ترمیل ریکشن ہے تو فلاس کا تیمپریچر ہے وہ زیادہ ہو جائے گا اگر انڈو ہے تو فلاس کا تیمپریچر کام ہو جائے گا سی است اب آمد٥ INITIAL TEMPERATURE آcios قال ہمیں ترمومیٹر سے ہ mang altura ہو جائے گی تو اس میں ہیٹ جو ایوال ہوگی یا ایبزارب ہوگی اس کو کیوں جو ہیٹ او ریکشن ہے کیوں ہے اس کو کلکولیٹ کر سکتے ہیں کیسے کریں گے اس کے لئے ایکشن فامولا کیو اس ایکول ٹو ایم مڈی بائی بے ایس مڈی بائی بے ڈیلتا ٹی ایمی مرے پاس ہوں گی میسے ناؤن ہوگی ڈیلتا ٹی ہم نے کلکولیٹ کیا ہوگا ہمارے پاس ہیٹ آف ریکشن آ جائے گی جہاں پہ جو ہمارے پاس ہیٹ کپیسٹی ہے پروڈاکٹہ میسے سپیسیفک ہیٹ ایم کراس مڈی بائی پر ایس دونوں کا پروڈاکٹہ اس کو ہم کہتے ہیں ہیٹ کپیسٹی ہیٹ کپیسٹی ہیٹ کپیسٹی ہیٹ کپیسٹی آف دہ ہول سسٹم ایسی ریپرزنٹی بائی سی اس کو ہم سی سے ریپرزنٹ کھرتے ہیں یہ دیفنیشن ہے سیکنہ ہمارے پروڈاکٹہ بوم کلوری میٹر پروڈاکٹہ بوم کلوری میٹر ہیٹ کپیسٹی آف کمبسٹن پر فوڈ فیول اور ایسی ریپرزنٹ ہمارے پاس فوڈ ہے فیول ہے جب اس کو برننگ کرواتے ہیں برننگ کمبسٹن پروسس ہے کمبسٹن جو ہے گلاس کلوری میٹر سے ہم نہیں کر سکتے کمبسٹن کرنے کے لئے ہمارے اگنیشن کوائل چاہیے ہوتے ہیں گلاس کلوری میٹر میں نہیں ہوتے ہیں فیچرز نہیں ہیں تو بوم کلوری میٹر کے اندر ہم گنیشن کروا سکتے ہیں برننگ بھی کروا سکتے ہیں تو کنسٹرکشن دیکھیں بوم کلوری میٹر کنسیسٹ آف سٹرانگ سیلنڈرکل سٹیل ویسل یوزیولی لائنڈ اینیمل تو پریونٹ یہاں پر پاس سٹیل ویسل اس کے بعد ہے ای نون میس آف ون گرام یوزیولی پلیس پلاتینم کروسیبل انسائیڈ بوم یہ ہمارے پاس سٹیل بوم ہے اس کے اندر ہمارے پاس گنیشن کوائل ہے یہاں پہ ہمارے پر لگا ہوتا ہے سیمپل ہولڈر سیمپل ہولڈر ہوتا ہے پلاتینم کر بنا ہوتا ہے اس کے اندر ہمیں سیمپل ہوگنا ہوتا ہے بار گرام سیمپل لے لیتے ہیں اس کے بعد ایکسیجن پروروائیڈ اس والو کے ذریعے ہم نے کہا کہ ایکسیجن سپلائی کرنے کیونکہ ایکسیجن جو بارنے کرواتی ہے تو ٹونٹی ایٹماسفیر ایکسیجن جوUNG کرنے کے لار ہمیں فٹ کیا ہے اس کے اندر ہمیں پر ہوتا ہے اس بوم کو ہم نے فیٹ کیا ہے اس کنٹینر کے اندر اس کنٹینر میں سارا وارٹر فیل کی ہوتا ہے وارٹر کا کنٹینر ہوتا ہے ہم اس کی ریڈن تھرمومیٹر سے مہر کر لیتے ہیں جب ہم یہاں پر سیمپل لوڈ کر کے کرنٹ سپلائی کرتے ہیں گنیشن کرواتے ہیں کمپونڈ جلے گا جو ہیٹ ایوال ہوگی جو ہیٹ اس بوم سے ایوال ہوگی تو وارٹر کا جو تیمپریچر وہ چینج ہوگا تو اس چینج ان تیمپریچر اس کو ہم نے مہر کر لینا ہے تیسٹیو سبسانس اس دین اینیشن الیکٹرکلی بائی پاسنگ ڈالیکٹرکرن تو دین اینیشن کوائل تیمپریچر آتا وارٹر بیچ سٹیڈ کانٹینورسلی اس ریکارڈ آفر تھرٹی سیکنڈ آفر تھرٹی سیکنڈ ہم نے اس کو مہر کر دکانا ہے تیمپریچر آفر وارٹر اس کے بعد ہم نے کہنا کیا ہوگا جو ہم نے فارمولہ اپلائی کرنا ہے ہیٹ کے لیے مرکن کارلیٹ دا انتالیبی اس کے بعد کارلیٹی SSD کیولدی собой دلٹا ت going دا تی میٹر کیولی پر بیش میں سیمپل ہیں لوگوں کو سنخواہلے سے ایمپورٹن ہے بام کلور میٹر دوسری بھی فوقس کرنا ہے